السلام علیکم ایڈیون کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں نیو نیک ڈیزائن آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس میں میں نے یوز کی ہے یہ رنگ لیس یعنی کہ جوائنٹ لیس اور میں نے اس میں لگائے ہیں لپس یہ ہے نیک ڈیزائن بہت خوبصورت سا اور میری وڈیو میں آپ کو ایک ایک سٹیپ اس میں نظر آئے گا کہ اس کو نیک ڈیزائن کو کس طرح سے تیار کیا گیا ہے اور یہ ہے اس کا فائنل لک جو آپ کو میں شروع میں ہی دکھا رہی ہوں کہ یہ بہت صفائی سے میں نے سٹیچ کیا ہے اور اس کو سٹیچ کرنے میں کوئی دشواری کا سامنا بگنرز کو نہیں ہوگا انشاءاللہ اور آپ کا نیک ڈیزائن بھی اتنا ہی صفائی اور آسانی سے سٹیچ ہو جائے گا تو چلیے اپنی وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ تمام سامان ریڈی رکھیں جیسے کہ یہ رنگ لیس لپس بنا کر رکھ لیں اور اگر لوپس کی ڈوری بنانی نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے لوپس کی ڈوری کی وڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گی دسکرپشن میں ڈال دوں گی تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے کٹنگ کے سٹیپ کی طرف یہ بکرم ہے جس کو میں نے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس پر میں اپنے میڈیم سائز کے گلے کو کاٹ رہی ہوں اس ٹریٹ لائن میں نے ڈرو کی ہے تاکہ اس کو سیدھا کریں اور پھر یہاں پر میں نے چار انچ نیچے بھی چار انچ کا نشان لگایا جب گلہ چوڑا وہ تو پھر اس کی گہرائی تھوڑی کم کر دی جاتی ہے باقی آپ اپنے حساب سے اس کی لمبائی اور چوڑائی رکھ سکتے ہیں میڈیم سائز گلہ سٹیچ کر رہی ہوں اور یہاں سے اب میں آدھا انچ کا نشان لگا رہی ہوں تو آپ نے اس گلائی کے جو شیپ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آدھا انچ کا نشان ایسے لگانا ہے اس کے بعد اب یہ جو لیس ہے رنگ لیس یا جوائنٹ لیس یا اس کے علاوہ کوئی لیس آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی چوڑائی اس طرح سے انچ ٹیپ کی مدد سے آپ میجر کریں اور پھر اس کا نشان لگائیں یا اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیس کو ہی بکرم پر رکھ دیجئے اور یہاں سے آپ نے بلکل لائن کے اوپر لیس کا کنارہ رکھ کر یہاں نشان لگانا ہے یعنی کہ اس کی جو کنارے ہیں جہاں سلائی لگتی ہے اس کو چھوڑ کر نشان لگایا ہے تو اب بلکل پرفیکٹ اس کی چوڑائی ہمیں پتا چل گئی انچ ٹیپ پر اس کو نو ٹاؤن کر لیا میں نے اور اب اسی طرح سے آگے بھی نشان لگا دیں یہ والا نشان لگانے کے بعد دوبارہ سے ہمیں آدھا انچ کا نشان لگانا ہے جو پہلے لگایا تھا اس دوران میں آپ اپنے لیے اپنی یاد دہانی کے لیے نشان بنا لیں کہ کونسا والا لیس کا ہے اور کونسا پٹی کا ہے اب پھر سے ہم لیس کا نشان لگا رہے ہیں اور فائنلی آدھا انچ کا ایک اور نشان ٹھیک ہے تو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ میں نے لیس کے کتنے لگائے ہیں اور پٹی کے کتنے لگائے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے فالو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک بار آپ پوری ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے سلو سپیڈ پر رکھ کر ساتھ ساتھ میں سے فالو کرنا ہے ایسے آپ کی سٹچنگ بہ آسانی ہو جائے گی تو یہ ٹوٹل کتنے پیسز ہیں فائف پیسز ہمارے پاس ہے جس میں سے لیس کے دو ہیں اور باقی تین پٹیوں کے ہیں کپڑے کو میں نے یہاں الٹا کر کے رکھا ہے یہ بچا ہوا کپڑا ہے جس پر ہم ان پیسز کو پیسٹ کریں گے چھپکائیں گے یہاں میں نے سب سے پہلے یہ والا ٹکڑا لگائے اس کو پھینکٹا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اب باقی ساری کٹنگز کو بلکل اس کے برابر میں رکھ کر بغیر کوئی گیپ دیئے آپ نے اس طرح سے چپکانا ہے آئرن سے بلکل اس ہی ترتیب سے جس ترتیب سے آپ نے کٹنگ کی ہے اور ویسے بھی یہ اس ہی ترتیب سے چپکے گا آگے پوچھے یہ چپکے گا بھی نہیں پھر بھی آپ دھیان رکھئے گا اس بات کا تو بلکل یہ ایک ساتھ ہم نے چپکا دیئے ہیں سارے ٹکڑے اب نیکس ٹیپ میں ہم ان میں سے وہ والے پیسز نکال دیں گے جو لیس کے لیے ہم نے کٹ کیے تھے یہ لیس کا تھا یہ پٹی تھی تو دو لیسز کے تھے ان دونوں کو ہم ریموف کر دیتے ہیں بڑی سٹائلش سی لکھ ہے اس نیک ڈیزائن کی اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ فورس ٹائم بھی سٹچ کر رہے ہیں کوئی نیک ڈیزائن ان کے لیے بھی آئی گیس یہ سب سے ایزی رہے گا سٹچ کرنے کے لیے کیونکہ اس کے سارے سٹیپس بہت آسان ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ ہی لیں گے کہ اب تک کے سٹیپس بھی کافی ایزی رہے یہ ہماری پریپریشن کے سٹیپس تھے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے آپ نے ان کی کٹنگ کرنی ہے بہت دھیان سے آپ اس کی کٹنگ کیجئے گا یہ والی بکرم میں پھینک دیتی ہوں اب اس کا کوئی کام نہیں ہے یہاں سے اتنا مارجن چھوڑ کے آپ نے کٹ کرنا ہے اور باقی یہاں بیچ سے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آدھا کپڑا ادھر اور آدھا ادھر ہونا چاہیے جس طرح میں مارکنگ کر رہی ہوں بہتر ہے آپ بھی یہ مارکنگ کر لیں تاکہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ آسانی سے ہو جائے صفائی سے ہو جائے اور اس کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کٹس لگانے ہیں دونوں سائٹس پر ابھی آپ کے سامنے میں کٹس لگاتی ہوں تاکہ یہ آسانی سے مڑ جائے اس وجہ سے یہ کٹس لگائے جاتے ہیں تو اس سائٹ پر بھی اور اندر کی سائٹ پر بھی کٹ لگا رہی ہوں اسی طرح یہاں پر بھی اور ہر پٹی پر آپ نے اس طرح سے کٹ لگانے ہیں اور اب میں اس کو گلو اسٹک سے دونوں سائٹس سے چھپکا رہی ہوں جب بھی آپ گلو اسٹک یوز کریں فیبرک گلو یوز کریں تو اس کے بعد آپ نے آئرن بھی استعمال کرنی ہے تاکہ وہ اچھے سے چھپک جائے اور سلائی سے پہلے وہ نکل نہ جائے اس وجہ سے ساری پٹیاں ایسے ہی تیار کر لیں گے جس طرح سے یہ والی کی ہے اچھا اب میں یہاں پر اپنی لیس کو لگاؤں گی لیس کیسے لگائیں گے بہت آسان طریقہ ہے لیس لگانے کا اچھا اس کو صحیح سے آئرن کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور یہ لیس کو ہم لگائیں گے یہاں پر تو اس کو گلائی کی شیپ میں ٹھیک طریقے سے لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کٹس لگائیں یہاں پر بلکل اس کے کنارے پر باقی جو حصہ ویزبل ہوگا وہاں پر آپ کی کٹس نہیں لگنے چاہیے اس طرح سے کٹس لگا لیں دونوں سائٹس پر لگا لیں اور پھر آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے یہاں پر آپ اس کو بلکل کنارے پر اس کو یو ایچیو سے اس طرح سے یو ایچیو لگائیں یا گلو اسٹک لگائیں گلو اسٹک سے بیٹر یہاں لیس لگانے کے لئے یو ایچیو رہے گی یا فیبرک گلو بھی لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ چپک گئی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو آئرن بھی کرتے جائیں تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے یہ لیس ہم نے چپکا لی ہے اب دوسری سائٹ جو اس کی ہے وہاں پر بھی اب یہاں پر بھی ہم یو ایچیو لگائیں گے اور بہت ہی آسانی سے اس کی جو دوسری سائٹ ہے وہ بھی چپک جائے گی ہر بار چپکانے کے بعد آپ نے آئرن ضرور کرنا ہے اس طرح سے وہ اچھے سے چپک جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے لیسز کو چپکانے کا یہ اس کی فرنڈ سائٹ ہے اس طرح سے اس کا لک بن جائے گا اب ایک اور مرتبہ ہمیں یہ لیس لگانی ہے سیم میتھڈ سے تو وہی طریقہ کریں کٹس لگائیں اور پھر اس طرح سے آپ نے یو ایچیو لگا کر ساتھ ہی ساتھ آئرن کرنا ہے اسی طرح جیسے میں سیٹ کر رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو اس طرح سے لگانا فائنلی اپنی لاسٹ والی پٹی ہم لگائیں گے لاسٹ والی پٹی کو لگانے کا جو آسان طریقہ ہے وہ آپ لیس پر لگا دیں اس بار یو ایچیو اور پھر پٹی کو اس طرح سے آپ سیٹ کرتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آئرن کرتے جائیں اب لیس کی جو کناری ہے ایک طرف کی اس کو بہت صفائی سے کٹ کرنا ہے آپ کے سامنے جس طرح سے میں کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کی ایک سائٹ کو فائنلی سب سے نیچے والی سائٹ پر ہم چپکا دیں گے تو یہاں پر بھی آپ لیس پر اس کی کنارے پر اس طرح سے یو ایچیو لگا کر اس کو بہت آسانی سے اس طرح سے سیٹ کر لیں اور اس کے فوراں بعد آپ نے آئرن کرنا ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے یہ تیار ہو گیا ہے یہ ہے شرٹ کا کپڑا اس کو الٹا کر کے میں نے رکھا ہے اور ساتھ ہی سینٹر کا نشان بھی لگایا ہوا ہے اب جو گلہ ہم نے تیار کیا ہے اس کو بھی الٹا کر کے رکھیں گے اور دونوں کے سینٹرز کو ملا کر رکھنا ہے ملا کر رکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے یہاں پر سٹچنگ کرنی ہے سلائی ہم نے لگا دی ہے یہاں پر اب وہ یہاں سے کٹ کرنا ہے اور ہلکے ہلکے کٹس یہاں پر لگانے ہیں احتیاط سے کہ وہ سلائی پر نہ لگ جائیں اب اس کو ہم اس طرح سے سیدھی سائٹ پڑ لے آئیں گے پہلے ہاتھ سے اس کو سیٹ کر لیجئے گا پھر اس کو آئرن کر کے سیٹ کرنا ہے آپ نے یہاں تک کے سارے سٹیپس آپ نے دیکھے کتنے آسان یہ سٹیپس تھے اور میں نے صحیح کہا نہ کہ یہ بگنرز کے لیے بھی بہت ہی ایزی رہے گا سوٹبل رہے گا سٹچ کرنے کے لیے گلو سٹک سے یہ یہ والا حصہ بھی میں نے چپکا دیا اب اس کو آئرن کر لیتی ہوں اب آتے ہیں اس کے نیچے والے حصے کی طرف یہ دو پٹیاں میں نے کٹ کر کے رکھی ہیں اس کا سائز آپ کو بتا دیتی ہوں سترہ انچ کا مجھے گلہ بنانا ہے تو یہ دو پٹیاں جو ہے آدھے آدھے انچ کی ہیں ہاف ہاف انچ کی دونوں کی سیم چوڑائی ہے اکدم سیم سائز کی پٹیاں ہیں یہ اور اس کی لمبائی ہے سارے دس انچ اس کو ہم کیسے تیار کریں گے میں نے بورڈر پٹی کٹ لی ہے دونوں بورڈر پٹیاں آپ کے سامنے میں نے کٹی ہیں جو اچھا خوبصورت بورڈر کا حصہ ہو آپ کے سوٹ کے کپڑے میں آپ کو جو سوٹبل لگے وہ حصہ آپ کٹ لیجے اور اس طرح سے آپ نے اپنی پٹیاں تیار کرنی ہے جیسے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے بکرم پر دونوں پٹیاں تیار کر لی اب شرٹ کے کپڑے پر کس طرح سے اسے رکھنا ہے سب سے پہلے تو سینٹر کا نشان آپ لگا لیں سینٹر کا نشان لگانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس سائیڈ والی پٹی کو لگانا ہے تو میں فیبرک گلو کی مدد سے پٹی کو چھپکا لیتی ہوں صحیح سے آپ نے اس کو بلکل سیدھ میں چھپکانا ہے ایسے اس کے نیچے کر کے کیونکہ میں نے سینٹر کا نشان پہلے ہی لگایا ہوا ہے تو اسی لیے آپ بھی سیدھا آپ نے سٹریٹ نشان لگانا ہے تاکہ آپ کی پٹی ٹیڑی نہ چھپک جائے اور اس کا جو دوسرا کنارہ اس کو ایسے سیٹ کر کے چھپکانا ہے اس کو آئرن کرنے کے بعد سٹچنگ بھی کرنی ہے آپ نے یہاں پر یہ دوری لپس ہیں جو میں لگانے والی ہوں اپنے نیکس سٹیپ میں سیم سائز کے کٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو دوری بنانی نہیں آتی ہے تو اس کی ویڈیو بھی آویلیبل ہے یہاں پر سٹچنگ کرنی ہے اس طرح سے جیسا میں نے سلائی لگانے کے بعد لپس کو چھپکانا ہے لپس کو چھپکانے کا طریقہ اس طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے اور یو ایش یو کی مدد سے لپس لگانے ہیں اب آپ دو دو کر کے لگائیں یا تین تین کر لگائیں یہ آپ پر ریپینڈ کرتا ہے چار چار کر لگائیں جیسا آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے تو میں جو لگا رہی ہوں میں تین تین کر لگا رہی ہوں اسی طرح سے سارے لپس لگانے کے بعد آخری سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ اس پٹی کو چھپکائیں گے اور پھر اس پر ہم اپنی سٹیچنگ کر کے سٹیچنگ کہاں کہاں کریں گے اور پھر اس کی سٹیچنگ کریں گے سٹیچنگ ہم وہاں وہاں بھی کریں گے جہاں ہم نے گلو اسٹک کا یوز کیا تھا یعنی کہ گلے پر یہ ساری سٹیچنگ میں آپ کے سامنے ہی کروں گی یہاں تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح گلو اسٹک اور یو اچ یو نے ہمارے کام کو آسان کیا ہے ہمارے سارے سٹیپ کتنی آسانی اور سفائی سے ہو گئے اچھا اب سلائی جو میں لگا رہی ہوں سب سے پہلے یہاں اس اسے پر لگا لوں گی اور پھر گلے پر بھی ہم اس کی سلائی لگائیں گے تو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ گلو اسٹک لگانا ضروری ہے یا یو ایچ یو کا استعمال ضروری ہے تو اس کا بس یہ فائدہ ہے کہ آپ کا کام صفائی سے ہو جائے گا اور چونکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میں بگنرز کے لیے اپنی ویڈیوز بناتی ہوں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو آلریڈی سلائی آتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو جو بگنرز ہوں یا ایکسپرٹ ہوں سلائی کے ہر کوئی اس کو آسانی سے سمجھ سکے تاکہ سب کو فائدہ ہو یہی وجہ ہے ورنہ آپ اس کے بغیر بھی سٹچ کر سکتے ہیں یہاں یہاں آپ نے سلائی پر اور فرنٹ سائی اس کی الحمدللہ بہت سفائی سے سٹچ ہو گئی ہے کیسا لگا آپ کو یہ نیک ڈیزائن بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور اسے ٹرائی بھی کریے گا گھر پر کیونکہ یہ بہت آسانی سے سٹچ ہو جائے گا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں آپ یہ نیک ڈیزائن سٹچ کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے ڈیزائن کی پکچرز آپ میرے انسٹیگرام آکاؤنٹ پر سینڈ کر سکتے ہیں مجھے اور مزید کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے سٹائلش نیک ڈیزائن کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھ اللہ حافظ